موسیقی الحمدللہ و السلام علیہ رسول اللہ بھلائی کے دروازے کامیابی کی کنجی جنت کا حصول گناہوں سے مکتی اور خیر اور بھلائی سے اپنے دامن کو بھرنا یہ سب آسان باتیں نہیں ہیں بہت مشکل ہیں لیکن ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس انداز سے بتلا دی ہے کہ ہمارے لئے عمل کرنا ہر ایک انسان کے لئے عمل کرنا آسان ہو جائے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں وہ حضرت امام تھرمزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تھرمزی شریف میں حسن حدیث کے ساتھ بیان فرماتے ہیں میرے رسول نے فرمایا بھلائی کے دروازوں میں سے ایک بڑا دروازہ ہے روزہ یہ ڈھال ہے اسام جنہ یہ ڈھال ہے ہمارے نفس کو تقویت پہنچاتا ہے ہماری روحانی طاقت کو مضبوط کرتا ہے شیطان سے لڑنے کے لئے ہمیں ڈھال فراہم کرتا ہے برائیوں سے روکتا ہے یہ بھلائی کا بہت بڑا دروازہ ہے فرمایا وَسَدْقَتُ تُتْفِيُ الْخَتِيَةِ آپ نے دیکھا ہوگا آگ کتنی ہی بھڑک رہی ہو لیکن اگر اس پہ پانی ڈال دیا جائے تو بھڑکتے ہوئے شولے آگ کے دم توڑ جاتے ہیں ایسے ہی گناہ ہم انسان ہیں ہم سے ہو جاتے ہیں شامتِ عمال سے شیطان کے بہکانے سے نفس کی شرارت سے سماج میں پھنسنے کی وجہ سے آئے دن قدم قدم پر ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں کیا کریں گناہوں سے کیسے بچیں اللہ رب العزت کی پکڑ سے کیسے محفوظ رہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں سے بچنے کا راستہ ہے صدقہ و خیرات قسرت سے کیا کریں اور صدقت و تطفی النار تطفی الخطیہ گناہ کو یہ ختم کر دیتا ہے ایسے ہی جیسے آگ بھڑک رہی ہو اور ظاہر ہے کہ جب ہم خطا کرتے ہیں جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے انتظار کر رہی ہے ہمارا لیکن اگر ہم اس آگ کو بجھانا چاہتے ہیں تو بجھائیں صدقے سے بھلائی کا بہت بڑا راستہ ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے جہنم سے بچنے کے لیے اس کی آگ سے بچنے کے لیے کیا کریں صدقہ دیں اور ایک اور راستہ بتلا ہے رات کی تنہائی میں رات کے آخری حصے میں اٹھتا ہے بیدار ہوتا ہے دنیا سو رہی ہے گھر والے بھی سو رہے ہیں اور وہ اپنے رب کے دربار میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے روئے توبہ کرے گڑ گڑائے معافی مانگے جنت طلب کرے تو اللہ رب العزت اس کی طلب کو رد نہیں کرتا یہ خیر کے تین بڑے دروازے رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا ہے ایک روزہ رکھنا دوسرے صدقہ کرنا تیسرے رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ کے دربار میں حاضری دینا معافی مانگنا اور اس کی رحمت طلب کرنا دنیا اور آخرت کی کامیابی ان تین دروازوں سے ہم حاصل کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں